میں ہوں سردار میراج آج کے دن کی مناسبت سے تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے لیے لکھی گئی آزم میراج کی کتب میں سے ایک کتاب حیدران کے مسیحی ساتھی میں سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے اہل وطن آج پانچ جولائی کا دن ہے آج ہی کے دن مادر وطن پر قربان ہونے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشانِ حیدر نے جامع شہادت نوش کیا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشانِ حیدر پاکستان کا یہ جری سپاہی یکم جنوری انیس سو ستر کو خیبر پختونخواہ کے زلا سوابی کی تحصیل نواکلی کے گاؤں فوجہ میں پیدا ہوا ان کے دادا نے افواج پاکستان سے اپنی محبت اور عقیدت کی بدولت ان کا نام کرنل شیر خان رکھا انیس سو ستاسی میں وہ بطور ائرمین پاکستان ائر فورس میں بھرتی ہوئے انہوں نے اکتوبر انیس سو بانوے میں نوے پی ایم اے لانگ کورس کے ذریعے پی ایم اے کاتول جوائن کی اور چوبیس اکتوبر انیس سو چورانوے کو پاس آؤٹ ہوئے اور ستائیس سندھ ریجمنٹ میں کمیشن لیا مارکہ کارگل کے دوران ان کی تائناتی بارہ اینالائی میں تھی جہاں انہوں نے پانچ جولائی انیس سو نینانوے میں نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان دفاع وطن کے لیے قربان کی ان کی بہادری اور دلیری کی تعریف کئی ہندوستانی فوجی افسروں نے اپنی کتب اور مزامین میں کی ہے ان کی اس بے مثال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا قوم اپنے محسن کو سلام پیش کرتی ہے اس کتاب کو منظوم کرتے ہوئے شاہباز چوہان نے کیا خوب کہا جو کارگل کی پہاڑی پر کبھی برس بنا کبھی گھٹا ہوا تھلالک جان اور شیر خان کے ساتھ ہی سرمس ڈٹا ہوا کیا خوب حفاظت کی اس نے میرے دریا کو میدانوں کی چلو بات کریں دھرتی کے شیر جوانوں کی چلو بات کریں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد